ایٹس ون پی ایم سما ہیڈ لائن آپ تک پہنچانے میں تاون کیا ہے اب میکپ آلے لوگ کے لیے نو میکپ نیا فیرن لولی بی بی کریم آرمی چیف کی زیر سدارت کور ہیڈ پورٹرز میں اہم اجلاس کور کمانڈر لیفٹننٹ جنرل سادق علی ڈی جی رینجرز پنجاب شریک پنجاب میں رینجرز آپریشن پر گریفنگ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کا جائزہ ایجنڈے میں شامل خیبر ایجنسی راجگال میں پاک فضائع کی بمباری کاروائی میں کئی دہشتگرد حالات افغان سرحس ملحقہ علاقوں میں دہشتگردوں کے دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا کاراچی میں دہشتگردوں پر پولیس کا کاریوار ملیر بکرا پیڑی میں بھرگو مقابلہ کالدن تنظیم ٹانک کے سربراہ سمیت آٹھ دہشتگرد مارے گئے ایس ایس پی ملیر راو انوار کہتے ہیں گلزمان کاراچی میں بڑی کاروائی کرنا چاہتا تھا سپریم کورٹ میں پنامہ کیس کی سمات اٹرنی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے جسٹس شیخ عظمت کہتے ہیں ہمارے لیے نیب گزشتہ روز انتقال کر چکا ہے ازامات سچ تھے تو دفنایا کیوں گیا اٹرنی جنرل کے دلائل نواز شریف کے ذاتی وکیل جیسے تھے ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے نیب کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیئے ہیں فواد چودری کہتے ہیں نواز شریف نے تمام اداروں کو اپنی باندی بنایا ہوا ہے کس طرح سے نواز شریف صاحب نے تمام اداروں کو اپنا باندی بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجمن غلامان ہے اکاؤنٹوپلیٹی کا نیشنل اکاؤنٹوپلیٹی بیورو اس کے چیرمن کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تائینات نہیں کیا وہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے تائینات ہوتے ہیں دانیال عزیز کہتے ہیں نیب سربراہ کو حکومت نے تائینات نہیں کیا جب ثبوت کا فقدان ہوگا تو نیب کی کارکردگی خراب ہی لگے گی مخالفین کی نیت ہی کھوٹی ہے ان کے پاس کچھ نہیں پیسلا با سمندری میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ ایک شخص حلاک ایک زخنی اسپتال منتقل پارلمنٹ میں چوہے مار مہم ناکام طاقتور چوہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کاروائی رکوا دی ریکارنگ سسٹم کی تارے کار دی جامعہ کاراجی میں اجتماعات پر پابندی ریجسٹرار کہتے ہیں شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا اہم اجلاس آج قضافی سٹیڈیا میں طلب پی ایس ایل فائنل کے انتظامات حکومتی سیکیورٹی پلان پر سمیت ٹک ٹو کی فروخت پر غور کیا جائے گا میکپ آلا لکھ آج قل دن بھر ضروری ہے کیوں فل ڈے کلک کرو پوسٹ کرو کلک پوسٹ اور پھر لائک پر دن بھر میکپ میکپ آلا لکھ کے لیے نو میکپ صرف فیر این لولی بی بی کریم نیا فیر این لولی بی بی کریم فیر این لولی بی بی کریم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں اور میں ہوں اور آفیا آوان ہیڈ لائنز آپ جان چکے آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست سپریم کورٹ کے باہر مسلم رینون کے رہنماز ساد رفیق میڈیا سے لفتر ہو کر رہے ہیں اس کے بعد میں برابر آپ کو دلیل سے جواب دوں گا آگے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ آ کے یہاں بات کریں نہیں ہے یہاں آ کے بات کر رہے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے آئیے حمد کیجئے آپ جس کو اعتراض آ یہاں بات کریں لوگوں کون کے ساتھ یہاں موجود ہے آپ یہاں آ کے بات کیجئے اور جو میرا کردار تھا وہ بھی بتائیے اگر آپ بتا سکتے ہیں تشریف لائیے پہلے آپ بات کیجئے آئیے کیجئے اپنا تعرف بھی کرائیے بات بھی کیجئے بات کرنی چاہیے بات صحیح کیا رہا ہے بات چھپاڑا میرا نام آزم گل ہے اور سیون نیوز سے میرا تعلق ہے تو میڈم انوشہ رحمان صاحبہ اور خاجہ ساد رفیق صاحب سرگوشیوں کر رہے تھے بات تھی تو رہی تھے ان کے درمیان تو میں نے موبائل نکالا ہے تو میڈم نے آپ کہاں تھے جب آپ نے موبائل نکالا ہے بتائیں پوری بات دیتا ہے موبائل نکالا ہے تو میڈم نے موبائل آ کے مجھ سے چھیننے کے بعد کہا تو کہ آزم صاحب پوری گلد سونا تو میڈم نے کہا کہ آپ کو میں نہ یہ باند کروا دوں گی جیل میں اور اس کے علاوہ چودہ سال کی سزا کروا دوں گی دمکیاں دیں ایف آئی یہ کو میں بھی بلاتی ہوں یہ کروا دیں گے دمکیاں دیں اور موبائل فورم مجھ سے چھین لیا اور فورم کہا کہ سپورٹی والوں کو بلاؤ یہ کرو یہ کرو یہ معاملہ اس کے بعد موبائل میڈم نے مجھ سے چھین لیا اور میرا موبائل چھین کے انہوں نے اپنے پاس رکھا پھر اس کے بعد موبائل واپس کر دی کس نے دلوایا آپ کو یا بری بات بتاؤ سچ بولو یا کمرے کیا گیا حوصلہ 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 موپائل دلوانے کے حوالے سے بالکل یقیناً آپ نے کردار اضا کیا لیکن میڈم کی جانت سے جو دھمکیاں دی جاری بارہا حراسہ کیا جارہا تھا کہ آپ کو میں ایسا یہ بلاؤں بھی فوراں آپ کو پھر بندے سلاصل کروا دوں گی یہ سارے معاملات کروا دیں گے آپ کا معاملات ججز کا غصہ سافیوں پہ 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 سبر سبر سبر